بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہین استعین و صل اللہ وسلم علی سید الانبیاء والملسلین و علی آلہی و اصحابہی اجمعین و من تبعہم بیحسان لیلی امیدین اما بحت امام بخاری رحمہ اللہ کی الجامع السحی سے کتاب الایمان دوسری کتاب ہے صحیح بخاری کی اور انشاءاللہ آج اس کا چھتوان باپ پڑھیں گے بابن اطعام التعامی من الاسلام اطعام التعامی من الاسلام یعنی کھانا کھلانا یہ اسلام میں سے ہے اسلام کی خسائل میں سے ہے اس باپ کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان میں اس باپ کو قائم کر کے اس بات کے طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اسلام یا ایمان اس کی جو ارکان ہیں ان ارکان کے ساتھ ساتھ یعنی اسلام میں جو فرائز ہیں نا فرائز فرائز اور واجبات کے ساتھ ساتھ دیگر خوبیاں موجود ہوں تو پھر وہ مکمل مسلمان ہوتا ہے پھر اس کا اسلام مکمل ہوتا ہے اور یہ بھی کہ ایک مسلمان کو ارکان اسلام اس کے جو فرائز اور واجبات ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیگر خوبیوں کو بھی اپنانا چاہیے وہ اصل ہے اور یہ فرع ہے اور اصل میں کوئی کبھی ہوتی ہے تو اس فرع سے اس کی بھرپائی ہو جاتی ہے اور اس باب میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایمان کی زیادتی اور نقصان کے طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ اصل اسلام کے ساتھ اس طرح کی خوبیاں جتنی زیادہ ہوں گے ایک مسلمان میں اس کا ایمان اتنا ہی بڑھے گا ایمان کے لذت محسوس کرے گا بدیگر اس صورت بدیگر اس میں اتنی ہی کمی رہے گی ایمان کی اور مرجعہ پر رد بھی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان کی جو تعریف ہے اس میں عمل خارج ہے عمل کے کوئی تاثیر اس میں نہیں ہے اس میں بہت بڑی خطورت ہے بات چھوٹی نہیں ہے کہ صرف مرجعہ پر رد ہے اور مرجعہ پر رد ہے پچھلے پانچ اب آپ سے ہی بات آ رہی ہے بات چھوٹی نہیں ہے آپ دیکھیں کہ ایک معاشرے میں جو غلاتِ صوفیہ ہیں اعتقادی طور پر اعتقادی طور پر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان جب کہتے ہیں اللہ کی معرفت ہو جائے کافی ہیں وہ نہ کسی نیکی کی ضرورت ہے نہ کسی برائی سے بچنے کی ضرورت ہے اللہ کی معرفت آئے ہیں وہ کافی ہیں اور بہت سارے موحدین جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے ہیں وہ غیر شوری طور پر ایک عدد ایسی ہے جو فرائض اور واجبات سے دور رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو موحد ہیں اصل ایمان موجود ہے یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو عمل کی کوئی تاثیر نہیں ہے برائی سے بچنا ضروری ہے ورنہ وہ برائی وہ گناہ نقصان پہنچ جائے گا سمجھتے ہیں کہ نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن غیر شوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ اصل توحید موجود ہے یہ بات درست نہیں یعنی اس کا احساس ہونا چاہیے کہ گناہ کس قدر نقصان پہنچ جاتا ہے اور نیکی کس قدر نقصان پہنچ جاتی ہے اس لئے کہ عمل ایمان میں داخل ہے اس بات کے تحت امام بخار رحمہ اللہ نے جو حدیث لے کر آئے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما معروف حدیث مبارکہ ہے چلیلے حدیث پڑھ لیتے ہیں قال الامام محمد بن اسماعیل بن بخاری رحمہ اللہ حدثنا عمر بن خالد قال حدثنا اللیث عن یزید عن ابي الخیر عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ان رجلا سآل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایو الاسلام خیر فقال تطعم الطعام وتقرأ السلام علا من عرفت ومن لم تعرف امام بخار رحمہ اللہ کے استاس اور اس سند کے پہلے راوی عمر بن خالد ابن فروغ التمیمی الحنظلی ابو الحسن الجزری الحرانی ابن الاثیر الجزری ہے نا الجزیرہ جزیرت عمر عمر اللہ خطاب کی طرف منصوب نہیں ہے وہ قدیم علاقہ ہے فلسلیم کے قریب الحرانی لیکن بعد بھی مصر چلے گئے نزیل مصر دو سو انتیسی دن ان کا سنیافات ہے دسوان طبقہ ہے کتب ستہ میں صرف امام بخاری اور امام ابن ماجہ ہی ہیں رحمہ اللہ جو اپنے اپنی کتابوں میں ان کے احادث لے کر آئے ہیں امام مسلم اور سنن اربع میں سے امام ابن ماجہ کے لوا کسی نے بھی ان کی احادث نہیں لائے حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا ابو حاتم الرازی نے کہا صدوق احمد بن عبداللہ العجلی وہ کہتے ہیں کہ مصری ثبت ثقت امام حاکم رحمہ اللہ نے امام دارو قطنی کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ آپ نے کہا ثقت حج حافظ بن حبان رحمہ اللہ نے اس ثقات میں ان کو ذکر کیا ہے ان کے نام لائے ہیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے تہذیب و تہذیب میں زہرت المتعلمین وہ کتاب ابھی تک ہم کو نہیں ملی ہے اس کے حوالے سے آپ نے نقل کیا کہ امام بخار رحمہ اللہ نے ان سے تیمیس حدیثیں لے کر آئیں کتنی تیمیس حدیثیں ان کے جو استاذ ہیں اللیث بن سعد میں گزیسہ سال فضل سال آخر والوں کو کتاب النفقات پڑھا رہا تھا اس میں بھی لائیس بن سعد الفامی رحمہ اللہ کا نام آیا تو بس دو سطروں میں لکھایا میں نے ان کو اور یہی کہہ دیا تھا کہ شخصیت یہیسی ہیں ان کو جو ہے مطلب جس طرح سب ہم لوگوں نے یحیاء بن معین رحمہ اللہ سے مطالق محضرات دیا تھا نا یحیاء بن معین اور عبد الرحمان بن محمد القاسم ابن القاسم قاسم بن حضر رحمان بن محمد کون مجموع فتاو ابن تیمیہ کے مرتب اسی طرح سے حافظ عبدالغنی المضدسی جو مختصرا جن کا ہم نے محاضرہ دیا تھا ویسے اللہ ابن سعد ان کا محاضرہ ہونا چاہیے تو اس لئے کہ ان کی زندگی کو اگر ہم بتائیں تو ہمارے دو حصے اسے میں صرف ہو جائیں گے مختصرا بتا دیتا ہوں اللہ توفیق عطا فرمائیں کبھی ان کے بارے ہم بتائیں گے انشاءاللہ اللیث ابن سعد اللیث ابن سعد الفہمی ابو الحارث المصری چرانوے ہجن سنی ولادت ہے اور ایک سو پچھاتر ہجن سنی افات ہے آپ کا ساتوان طبقہ ہے ساتوان طبقہ اس مراد کبار ادبائی تادعین کتب ہی ستا کے سبھی کتابے میں آپ کی مرویات ہیں نخرجہ الجماعہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں لکھا کہ ایک ایک لفظ معنی رکھتا ہے دیکھیں یہ ابن حجر نے ان کے بارے میں کہا رحمہ اللہ بہت بڑی بات ہے ان کے جو استاذ ہیں یزید یزید ابن ابی حبیب الازدی ان کے والد کی کنیت تھی ابو حبیب روسی سے مشہور یزید ابن ابی حبیب نام تا سوائد ابو راجہ یعنی یزید کی جو کنیت ہے یزید ابن ابی حبیب کی ابو راجہ المصری ایک سو اٹھائیں سیدے سے نے افاد ہے پانچوہ طبقہ ہے یعنی سغار تابعین میں سے اقرجہ الجماعہ لئیس ابن سعید الفاہمی عبد الرحمن ابن خالد ابن مسافر کے موالی میں سے اور یزید ابن ابی حبیب شریک من الطفیل الازدی کے موالی میں سے دونوں فقی ہیں دونوں بڑے علماء میں سے ہیں لیکن دونوں موالی میں سے ہیں سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کیسے انتخاب کرتے ہیں دیکھے علم کیلئے حافظ محجر رحمہ اللہ نے یزید ابن ابی حبیب کی بارے میں کہا سِقَتٌ فَقِيْغٌ وَكَانَ يُرُسِلُوا وَكَانَ يُرُسِلُوا اس کی وضاحت آگے آئے گی انشاءاللہ ابو الحجاج علم نزی رحمہ اللہ نے ان کے بارے میں ایک بات یہ کہی ہے کہ ان کے جو والد ہیں ایک خاتون تھی بن و حصل کی اس کے موالی میں سے تھے ان کے والد اور ان کے والدہ بھی ایک خاتون کی موالی کی لونڈیوں میں سے ہیں موالات میں سے غور کر رہے ہیں ان کے والد بھی کسی کے غلام ان کے والدہ بھی کسی کی لونڈی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان دونوں کے ذریعے سے ایک امام کو اللہ نے پیدا فرمایا یہ اللہ رب العالمین ہی کے ارادے پر موقف حسم بہرحال ابو سعید ابن یونس رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کان مفتی اہل مصر کون یزید ابن ابی حبیب اہل مصر کی بڑے علماء میں سے ہیں مفتی تھے وہاں کے کان مفتی کان مفتی اہل مصر فی ایامہی وکان حلیما عاقلا وکان اول من اظہر العلم بمصر مطلب یہ کہ ہم بولتے ہیں نا وہ صاحب وہاں سب سے پہلے مدرسہ کھنے والے تھے سب سے پہلے علمی حلقہ لگانے والے تھے سب سے پہلے مطلب یعنی اصول پڑھانے والے تھے یہ منع اس کا یہ نہیں کہ سرے سے علم ہی نہیں تھا نہیں صحابہ تھے وہاں پر تابعین میں بھی بڑے بڑے علماء ہیں لیکن اس کا مقصود یہی ہے جو میرے آپ کے سامنے رکھا بھی اس لئے کہ وکان اول من اظہر العلم بمصر والکلام فی الحلال والحرام ومسائل یعنی احلال حرام علم عصول اعتبار سے علم دینا سب سے پہلے آغاز انہوں نے کیا اپنے خطے میں اپنے علاقے میں مصر بہت بڑا علاقہ ہے اپنے علاقے میں اس لئے کہ انہوں کانو قبل ذالک یتحدثون بالفتن والملاحم والترغیب فی الخیر اس سے پہلے امومی طور پر فتنوں سے متعلق غزوات سے متعلق اور ترغیب ترہیب یعنی عواز و نصیحت سیرت فتنوں سے آگاہ کرنا اس طرح کی موضوعات پر لوگ گفتگو کیا کرتے تھے لیکن مستقل علم کیسے حاصل کرنا کیسے پڑھیں گے تفسیر کے اصول کیا حدیث کیسے پڑھیں گے کتاب اس طرح کو کیسے رکھ گے پڑھیں گے اس دلال کی نوعیت کیا ہوگی اصول فقہ کیا ہیں یہ سب کا آغاز بعد میں ہوا یہ مقصود ہے اس عبارت سے لئیس ابن سعید الفہمی رحمہ اللہ یزید ابن عبی حبیب کے تلمیز ہیں نا شاید ہیں نا ان کی لئیس ابن سعید کہتے ہیں یزید ابن عبی حبیب سیدنا و عالمونا سیدنا و عالمونا لئیس ابن سعید الفہمی رحمہ اللہ نے ان کی بہت ہی عزت کیا کرتے تھے اور بڑے احترام سے نام لیتے تھے ابھی کہا نا سیدنا و عالمونا کہا جب یہ یزید ابن عبی حبیب سے کوئی روایت بیان کرتے کون لئیس ابن سعید الفہمی تو کہتے تھے حدثنا یزید ابن عبی حبیب اور ایک اور مصری عالم ہیں وہ عبداللہ ابن عبی جعفر کہتے ہیں کہ یہ شہر کے دونوں جوہری ہیں مطلب عمدہ چیزیں ہیں عزید ابن عبی حبیب اور عبداللہ ابن عبی جعفر عبداللہ ابن وحب رحمہ اللہ آگے ذکر آئے گا ان کا مصر کے بڑے علماء میں سے یہ بھی ایک ستانوے ہزید سنے افاد ہے عبداللہ ابن وحب المصری بہت بڑے بہت بڑے علمی دین معروف وہ کہتے تھے دونوں کو اگر میزان کے دو پلنوں میں رکھ دیا جائے تو دونوں برابر برابر ہی رہیں گی ایک کلو کا بٹ رکھتے ہیں نا لوہے کا ایک آلہ پھر آپ برابر کرنے کے لئے ایک کلو کی کوئی چیز رکھنے ہی پڑے گی تو دونوں بھی دونوں کا وزن ایک علمی اعتبار سے مقام مرتبے کے اعتبار سے فق رضبہ کے اعتبار سے یہ مقصود ہے عبداللہ ابن وحب کے اس قول میں تو یزید بن عبی حبیب ان سب دیکھئے معروف بڑے علماء میں سے ہیں ابو زرعہ الرازی نے کہا مصری ینثقہ ابن سعب نے کہا کان ثقتا کثیر الحدیث اور احمد بن عبداللہ علی عجلی نے کہا مصری تابعی ثقہ حافظ ابن حبان رحمہ اللہ نے اس ثقات میں ان کا ذکر کیا ہے ابن عبی حاتم الرازی ابن حجر نے کیا کہا تھا ابن حجر نے ابن حجر نے کہا تھا ثقت فقیہ وکانا یرسلو عبدالرحمن ابن عبی حاتم الرازی اپنے والد ابو حاتم الرازی کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ یزید ابن عبی حبیب انعقبت ابن عامر مرسل اپنے والد ابو حاتم الرازی وہ صحابی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مصر چلے گئے تھے کان چلے گئے تھے مصر چلے گئے تھے تو یزید ابو الخیر جو آگے نام آ رہا ہے وہ اقبت بن عامر سے روایت کرتے ہیں وہ اقبت بن عامر سے روایت کرتے ہیں لیکن یہ کون یزید ابن عبی حبیب جب اقبت بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں تو وہ مرسل روایت ہے ابو عبید العجوری وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام ابو دعود رحمہ اللہ سے پوچھا کہ سمیعہ من الزہری کیا یہ یزید ابن عبی حبیب امام زہری سے سماع ثابت ہے ان کا اس لئے کہ امام زہری رحمہ اللہ مصر جائے آیا کر دیتے خاص کر ایلات وغیرہ وہ جائے آیا کر دیتے آپ آپ کا گھر بھی تھا وہاں پر اسے پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے تو وہ امام زہری کے مطالق کہا یزید ابن عبی حبیب کے بارے میں کہ لم یسمع من الزہری تو ان کے جو مراسل ہیں ناوکانہ یرسل اسی کی وضاحت ہے یہ کہ امام زہری سے سماع ثابت نہیں ان کا جبکہ وہ تابع نہیں ہیں اور صحابی رسول سے بھی جو ان کی روایت ہیں وہ مراسل کے قبیل سے ہیں ان کے جو استاذ ہیں ابو الخید مرسد بن عبداللہ الیزنی المصری یزن حمیر حمیر کی ایک شاق ہے حمیر یہ جو یمن ہے نا یمن یمن کے دو عظیم قبیلے ہیں بنیادی طور پر عبدالرزا قصنعانی الحمیری سیرت ابن حشام پڑتی ہوں گنا عبدالملیک ابن حشام الحمیری لکھا ہوا رہے گا اس میں آپ دیکھ لیں تو اس کے کئی شاقے ہیں قدیم عرب کی بات ہے یہ اسی سے تعلق یزن اسی لئے ان کے نام کے ساتھ جو نزبت لگی ہوئی ہے الیزنی نبی حضر سنی وفات ہے ان کا تیسرا طبقہ ہے یعنی اوساط تابعین میں سے اخرجہ الجماعہ قدیم ستا کے سبی مولفین نے اپنے اپنے حدیث کے کتابوں میں ان کے مرویات لائے ہیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ ثقتون ابھی یزید بن عبی حبیب رحمہ اللہ ان کے حوالے سے میں نے ایک صاحب کا نام لیا تھا ابو سعید بن یونس ان کی بھی بات ان کے حق میں ہے کہ کان مفتیو اہل زمانی اہل مصر فی زمانی وکان عبدالعزیز بن مروان ایحزورو فیجلسوہو للفتیہ کہ یہ بھی اپنی زمانے میں مصری علماء میں بحیثت مفتی کے جانے جاتے تھے افتا کے لئے نہیں بٹھایا جاتا تھا وہاں کے گورنر وغیرہ ان کو افتا کے لئے حاضر کرتے تھے افتا کے لئے قضاء کے لئے وغیرہ محمد بن سعید رحمہ اللہ نے الطبقات القبراء میں لکھا کان ثقاتا ولہ فضل وعبادہ اور احمد بن عبداللہ العجری نے وہی بات کہی جو بات کہ انہوں نے یزید بن عبدالعزیز حبیب کے بارے میں کہی ہے کیا بات ہی وہ مصری تابعی ثقہ حافظ بن حبان رحمہ اللہ نے الثقات میں ان کو ذکر کر کے ان کی توسیق کی ہے اور یعقب بن سفیان المعرفت والتاریخ یعقب بن سفیان الفسوی انہوں نے بھی ان کو ثقہ کہا ہے سفیان ابن شاہین رحمہ اللہ کے ثقات ہمارے پاس ہے وہ یحیب بن معین رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ کانا عند اہل مصر مصر حلقمت عند اہل الكوفا یعنی کبار تابعی ثقہ ان میں سے ہیں القمہ القمہ رحمہ اللہ القمہ رحمہ اللہ کا جو مقام جو مرتبہ اہل کوفا کے پاس تھا وہ مقام وہ مرتبہ ان کا کس کے پاس تھا مصروں کے پاس جو سے آج ہم کہتے ہیں کہ وہ عالم ادین کا جو مقام مثلا مان لیے کہ اگر آپ ہندوستان میں بات کرتے ہیں دہلی میں ان کا جو مقام ہے ہم کہیں کہ ممبئی میں وہ عالم ادین ان کا وہ مقام ہے جس طرح سے حیدر آباد میں ان کا وہ مقام ہے وہ ایسی چندے یا بینگل میں ان کا وہ مقام ہے جس طرح سے وہ علماء مدینہ میں ان کی جو حیثیت تھے علماء مکہ میں ان کا وہ مقام ہے اس تناظر میں سمجھ رہے ہیں تمثیل بتانے کیلئے کہ کس درجے کے بڑے عالم ادین ہیں چلی آگے دیکھیں یحیم نمائن رحمہ اللہ نے آگے لکھا وَكَانَ رَجُلٌ صِدْقٌ اور ان کے استاذ صحابی رسول عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما معروف حدیث مبارکہ پر غور کیجئے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما کہتی ہیں اَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ اَنَّ رَجُلًا یہ کون صاحب ہیں حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ لم اعرف اسمہو لم اعرف اسمہو لیکن اس سے پہلے بھی بات آئی تھی گزیستہ درس میں جس میں ابو موسیٰ الاشاری رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اسی پہلے والے جو حدیث ہے کہ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ اَيُّ الْإِسْلَامِ اَفْضَلُ کیا کہا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ یہی حدیث مبارکہ دوسرے الفاظ میں آتی ہے قُلْتُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ گوئے کہ قُدھی سائل ہیں اور اس کے دیگر طرق ہیں اس میں بات کہ آتی ہے قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهُ گوئے کہ یہ بھی تھی اور بھی تھی تو یہ جو بات ہے کہ قُلْنَا يَا قَالُوا مِ یہی بات تھی کہ جب قطادہ ابن حمیر اور ابو ذر الغفاری ان کے نام آتے ہیں نا تو یہی بات کہ ابن حجب نے کہ ابو ذر الغفاری یا حانی ابن یزید جو شرح کے والد ہیں اس طرح کے افراد کے نام آتے ہیں ورنہ بذات وہ کون ہیں کہا کہ لما عارف اسمہ ہو لیکن اور بھی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح کا سوال کیا تھا اللہ کے رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم اچھی طرح بات تاضی ہوگی آپ کو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا ایک صاحب آ کر کے سوال کی کہ ایو الاسلام خیرون اس سے پہلے والی حدیث میں کیا بات ہے ایو الاسلام افضل اور یہاں ہے ایو الاسلام خیرون افضل اور خیرون ان دونوں میں فرق ابن رجب الحمبلی رحمہ اللہ کے حوالے سے گوئی جیساں درست میں میں نے بتا دیا آپ کو افضل اس میں تکسیر کی بات آتی ہے کس کی تکسیر کی بات آتی ہے اور خیر یہ بھی اس میں تفضل ہے اخیرون اس میں نفع کی بات آتی ہے کس کی بات آتی ہے گویا کہ افضلوں میں تکسیر کسرت کی بات آتی ہے گویا کہ یہ قلت کے مقابل ہے کس کے قلت کی مقابل ہے جبکہ خیرون نفع پر دلالت کرتا ہے کس پر اور شر کے مقابل آتا ہے کس کی مقابل خلاصہ ایک کلام یہ ہے کہ افضل یہ مقدار بتانے کے لئے کیا بتانے کے لئے اور خیر یہ معیار بتانے کے لئے کیا بتانے کے لئے معیار بتانے کے لئے یعنی کون سا مسلمان زیادہ فائدہ مند ہے کون سی خوبی زیادہ فائدہ پہنچانے والی ہے کون سی نیک ہیں کون سی عامال سے ہم زیادہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ افضلوں میں مانا آتا ہے اس مسلمان میں بھی خوبی ہے اس مسلمان میں بھی خوبی ہے کون زیادہ فائدہ پہنچاتے ہیں المسلم منسلم المسلمون من لسانی و یدی یہ زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے لیکن دوسری چیز ہے اطعام التعام اس کو خیر سے تعبیر کیا گیا یعنی نفع کس میں زیادہ ہے یہ بتانے کے لئے ایک ہے مقدار ایک ہے معیار یہ اس لئے کہ ایک مسلمان کسی کو اپنے ہاتھ سے نقصان نہیں پہنچاتا کسی کو اپنی زبان سے نقصان نہیں پہنچاتا گویا کہ یہ زیادہ فائدہ مند انسان ہے بنیزبت بنیزبت یہ کسی کو کھانا نکھلاتا ہے کسی کو کھانا نکھلاتا ہے لیکن اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا لیکن ایک شخص ہے کھانا تو کھلاتا ہے لیکن اگر ہاتھ سے کسی کو نقصان پہنچاتا ہے تو تو یہ اصل بات کیا ہے کہ اسلام کی جو خوبیہ ہیں اصل اسلام سے زائد وہ بتانا یہاں پر مقصود ہے اگر کوئی شخص اصل اسلام پر قائم رہتا ہے ارکان اسلام اپنے اندر رکھتا ہے واجبات اور فرائض ادا کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھ سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا اپنے زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا تو بہت افضل مسلمان ہے کسی کو کھانا کھلاتا ہے سلام کرتا ہے تو بہت ہی نفع بخش مسلمان ہے لیکن اس کے ذریعے سے کیا ہوتا ہے وہ مکمل مسلمان بن جاتا ہے لیکن ایک شخص کھانا کھلاتا ہے اصل اسلام اس کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ خیر والا ہے سمجھا بھئی اس بات کو ایک آدمی کھانا کھلاتا ہے لوگوں کو دعوتیں کرتا ہیں زیافت کرتا ہیں غربہ مساکین میں مال تقسیم کرتا ہیں لیکن اصل اسلام اس کے پاس نہیں ہے تو کیا وہ بہتر ہیں بلکل بھی نہیں اسی لئے شیخ ابن عسیم نے کہا رحمہ اللہ کہ ما سلاککم فی سقر سرط المدسر کہا تھے ہیں ما سلاککم فی سقر قالوا لَمْنَكُمْ مِنَ الْمُسَلِّينَ وَلَمْنَكُنُ تُعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَقُوضُ مَعَ الْقَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّىٰ اَتَنَا لِقِينَ اس آیتِ کریمہ اور ان جیسے آیات کی روشنی میں بڑی بڑی عمدہ بات کہیں آپ نے جس طرح سے ایک مسلمان کو اصل اسلام ہونے کی وجہ سے اسے فائدہ ہے نا من قال لَا إِلَهَا إِلَّا اللَّهَ دَخْلَ الْجَنَّةَ اصل اسلام موجود ہے تو انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہو جائے گا یہ بہت درست ہے نا لیکن جتنی وہ نیکیاں آگے تتبعات کی قبیل سے کرے گا نوافل کی باپ سے زائد خوبیاں جو بھی اپنائے گا تو اس کا بھی الگ سے حجر ملے گا ایک اصل الاسلام بحیثت مسلمان اس کا بھی حجر ملے گا ایک کسی مسلمان کو سلام کر رہا ہے اس نیکی کا حجر ملے گا ایک وہ اصل میں مسلمان ہے اس کے الگ نیکی اس کا الگ حجر ہے اور جو کسی مسلمان کو کھلا رہا ہے اس کا الگ سواب ہے کی نہیں بتائیے اصل اسلام موجود ہے اس کے الگ نیکی نماز جو پڑھ رہا ہے اس کے الگ نیکی اس کا الگ سواب ویسی ہی کافر کو نصراللہ السلام نصراللہ السلام اصل کفر کی وجہ سے اصل شرک کی وجہ سے ہمیشہ کے لئے جہنم لیکن جو اس نے نماز نہیں پڑھا اس کے الگ سزا اس کو یعنی وہ نماز پڑھ لیتا تو حجر ملتا اس کو نہیں لیکن کفر کی وجہ سے اس کی سزا الگ اور اور یہ جو ہے نا کہ اگر وہ اتعام والی بات ہوتی کسی کو کھانا کھلا دے جو عجر ملتا ایک مسلمان کو عجر مل رہا کیوں اصل اسلام موجود ہے اس کا الگ سواب اس کا الگ سواب کفر کی وجہ سے الگ سزا اور جو ہی اس کی الگ سزا یعنی مان نہیں جی کہ ایک مسلمان مسلمان ہے سیدھے ہاں سے کھانا کھاتا ہے اس کا الگ سواب لیکن یہ بائیں ہاں سے جو کھانا ہے اس کے الگ سزا اس کو ٹکنوں سے اوپر کوئی مسلمان پہنتا ہے اس کے الگ جو یہ مطلب نہیں کی اس کی اس کا الگ عجر ایک کافی جو نیچے پہنتا ہے اس کے الگ سزا اس کو کیوں وہ بھی ایک گناہ ہے اصل گناہ کے ساتھ اصل جرم کے ساتھ اس جرم کی بھی الگ سزا اس کو نصر اللہ السلام تو ایک شخص کھانا کھلا لیتا ہے تو کیا وہ اس پر بھاری پڑ جائے گا جس کے پاس ارکان اسلامی نہیں ہے ملکل بھی نہیں باتشید روزے ہوگی آپ کو یہ بڑی اہم بات ہے اس میں اگر ہم تفصیل میں جائیں گے تو بہت سارے باتیں آئیں گے اس حدیث مبارکہ میں یہ جو حدیث مبارکہ ہے اور اس سے پہلے والی حدیث مبارکہ تو پہلے والی جو حدیث ہے اس میں فضل والی بات ہے فضل والی بات ہے بڑے مقام کی بات ہے بڑے مقام کی بات ہے کہ آپ اپنی زبان سے اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں یہ فضل والی بات ہے دوسری حدیث میں اس فضل کے ساتھ ساتھ ایک ضائع چیز ایک سو اپنے ہاتھ سے برائی کو روک رہے ہیں اور اس ہاتھ سے نیکی کا کام بھی کر رہے ہیں نیکی سے کوئی کھلا رہے ہیں اتعام اتعام کا تعلق ہاتھ سے ہوتا ہے سمجھ گیا آپ پہلی والی حدیث مبارکہ میں زبان سے عذیت دینے سے آپ روک رہے ہیں اپنے زبان کو اور ساتھ میں سلام بھی کر رہے ہیں کسی کو نقصان بھی نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن فیدہ دے رہے ہیں تو پہلی والی حدیث مبارکہ میں فضل والی بات ہے کہ آپ اپنے زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں دے رہے ہیں اور دوسری حدیث مبارکہ میں تو تعیم التعام انہوں ہاتھوں سے آپ فائدہ پہنچا رہے ہیں نقصان نہیں کر رہے ہیں فائدہ پہنچا رہے ہیں اور وَتُقْرِعُ السَّلَام آپ سلام کر رہے ہیں جبکہ اس زبان سے آپ نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں لیکن سلام پہنچا رہے ہیں تو ایسی صورت میں پہلی والی حدیث میں فضل والی بات ہے اور دوسری والی حدیث میں احسان والی بات ہے اچھی طرح بات واضح ہوگئے آپ کو پہلی والی حدیث میں واجبات کی جو بات کے ہی ڈا رہی ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے اپنے ہاں سے کسی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے یہ کب فضل والی بات ہوگی جب ہم از خود کسی کو نقصان نہ پہنچائیں زبان سے اور ہاں سے لیکن کوئی ہمیں پہنچاتا ہے اس وقت بھی ہم اللہ کے خاطر چھوڑ دیتے ہیں تو پھر وہ بھی فضل نے احسان بن جاتا ہے ہم طاقت رکھتے ہوئے بھی مواخذہ کرتے ہوئے بھی مواخذہ کے مراد صرف ضرور نہیں کہ میں جا کے ماروں میں روکوں ہو سکتا ہے میں کسی سے کہوں جو مشرف ہوگا نگران ہوگا جو چوکیدار ہوگا پولیس ہوگا یا ادارے میں کوئی منتظم ہوگا یا کوئی بھی گھر کا سرپرس ہوگا ہم نہیں کر رہی ہیں کسی سے کروانے یا چلو کہ ہمیں ہی کبھی نمٹ لی تو ایسی صورت میں ہم بھی نمٹتے ہیں اس مراد جو ہمارے دائرے میں کہنے کا مقصود یہ ہے کہ پہلی والی حدیث مبارکہ میں ایک فضل والی بات کہی جاری کہ ہم اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہیں دیتے اور دوسری والی حدیث مبارکہ میں مطلب ہے کہ ہم اس کے فائدہ پہنچا رہے ہیں احسان ہی ہے لیکن پہلی والی حدیث مبارکہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ کوئی ہمین احسان پہنچ جاتا ہے اپنے ہاتھ سے اپنے زبان سے تو ہم جواب دے سکتے ہیں لیکن پھر بھی ہم گریش کرتے ہیں اجتناب کرتے ہیں اللہ کے خطر خاموش ہی اختیار کرتے ہیں اب وہ درگزر کا معاملہ اختیار کرتے ہیں تو ہم فضل والا معاملہ بھی اختیار کر رہے ہیں کیونکہ ہم تو تکلیف نہیں دے رہے ہیں اور اس تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اس کو معاف کر دے رہے ہیں تو گویا کہ ہم اس پر احسان بھی کر رہے ہیں پتہ جو بھی جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا خصوات وعال عمران میں اللہ نے انہیں محسن کہا اللہ نے انہیں محسن کہا ایک تو دیکھ رہے ہیں دوسری والی حدیث مبارکہ اور پہلی والی حدیث مبارکہ وہ از خود کسی کو نقصان نہیں پہنچاتے لیکن کوئی ان کی طالوں سے زبان سے تکلیف دے دیتا ہے ہاتھ سے تکلیف دے دیتا ہے تو اللہ نے کہا کہ والکاظمین الغیض والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین کتنی مڑی بات ہے اللہ اکبر اچھی طرح بات عزیز ہوگی آپ کو یہ مروبیت دبنے والی بات نہیں معاف کرنا طاقت کی بات ہے عزت کی بات ہے بڑے رتبے کی بات ہے چھوٹی بات نہیں چلیے اسی طرح سے اس حدیث مبارکہ میں زبان اور ہاتھ ہر دو اعتبار سے ایک مسلمان کمال درجے کو پہنچ سکتا ہے کہا کہ تُطْعِمُ التَّعَام وَتَقْرَأُ السَّلَام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِف کہ آپ جو ہی لوگوں کو کھانا کھلائیں وَتَقْرَأُ السَّلَام اور لوگوں کو سلام کریں یہاں اقابل غور باتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اسی ہے جو ارکانِ اسلام شہادتین نماز جو واجبات میں سے ہیم ایتاو الزکاة جو واجبات میں سے ہیم طاقت ہوتا ہے جو واجبات میں سے ہیم یا اسی طرح سے جو واجبات ہیں حقوق واجبات میں سے بی بچوں کی ماں باپ کی دوستو احباب کی جو واجبات جو ہوتے ہیں لیکن زائد زیافت مہمان نوازی زائد کسی پر پیسہ خرچ کرنا وہ ان کا معاملہ نہیں ہوتا ہے اس کے برخلاف ایک اور شخص ہوتا ہے جو اصل اسلام میں کمی ہیں زکاة کے ادائیگی تو نہیں ہیں لیکن دعواتِ خوبوری نماز کی پابندی تو نہیں ہے لیکن سلام برابر جس کو بھی بات چیت ہوتی ہے تو کیا وہ افضل ہے اس کے مقابل نہیں بلکل نہیں اصل اسلام میں نہیں ہے یہ سب چیزیں عباس ہیں بیکار ہیں ہاں اصل اسلام موجود ہے اس میں کمی ہے تو بہت بڑا عیب نہیں ہے بس یہ بات ہے کہ اکمال والی بات نہیں کمال والی بات نہیں لیکن اصل اسلام میں اثر پڑ رہا ہے اصل واجبات میں اثر پڑ رہا ہے ایک آدم تحجد گزار ہے لیکن فجر نہیں پڑتا مثلا خوب خرچ کرتا ہے لیکن بھئی آپ زکاة بھی تو نکال سکتے ہیں وہ نہیں نکال پا رہا ہے یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے یہ بڑی اہم بات ہے اس کو نوٹ کرنا چاہیے ایک اور بات ہے اس حدیث مبارکہ سے متعلق کی یہ جو حدیث مبارکہ میں بات کہی گئی ہے تُتعِمُ التعام وَتَقْرَعُ السَّلَابِ آگے اللہ کا سلام کیا کہا عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفُ کا مطلب کیا ہے جس مسلمان کو آپ پہچانتے نہیں جس شخص کو نہیں جس مسلمان کو جس مسلمان کو آپ نہیں پہچانتے بس مسلمانیں معلوم ہیں لیکن کون نہیں معلوم وہ کافی ہیں لیکن ایک شخص ہے وہ مسلمان ہی ہیں یا نہیں معلوم ہو رہا ہے اس کے لباس سے اس کے چہرے سے میں اس بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے ایک مسلمان کا لباس بے ڈھنگا ہو ہو سکتا ہے ایک مسلمان کے چہرے پر ڈاڑی نہ ہو لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ مسلمان ہیں سلام کر دینا چاہیے لیکن پتا ہی نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہی ہے ایک ہی نہیں تو پھر ہم مکلف نہیں ہیں تو یہ معنی ہے اس کا بحجت مسلمان ہم کو معلوم ہیں لیکن وہ کون ہے ہم کو نہیں معلوم مسلمان ہیں ہم کو اتنا معلوم ہیں تو بات کافی ہو جاتی ہے یہ سلام کی سب سے عائلہ قسم ہے سلام کی سب سے عالی قسم ہے اس لئے کہ مسند احمد کے ایک حدیث مبارکہ ہے عبداللہ بن مسعود اس کے راوی ہیں رضی اللہ عنہ اور حدیث صنعتا حسن درجے کی ہے جیسے کہ محققین نے کہا شیخ شعیب ارناؤد رحمہ اللہ کی زیر نگرانی جو علماء نے کام کیا ہے انہوں نے مسند احمد کے روایت ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 188 میرے پاس جو 52 جلد والی ہے اس کا صفحہ نمبر بتا رہو میں آپ کو اس کی جلد نمبر عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ من اشرات الساہ قیامت کی جو نشانیاں ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اذا کانت تحیت علی المعارفہ کہ سلام ان لوگوں کے لئے رہ جاتا ہے سلام وارا معاملہ جو صرف جس کو جانتا ہے جسے چار لوگ ہیں السلام علیکم نام لے کے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نماز کے حالت میں تھے ایک شخص کا وہاں سے گزر ہو رہا تھا پانچے لوگ نماز پڑھ رہے تھے سب حالتی رکو میں ایک شخص نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا نام لے کر کہا کہ السلام علیکم رحمت اللہ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ صدقہ رسول اللہ نماز کے بعد پوچھا کہ آپ سے کیا بات ہے ہی کہا کہ اتنے سارے مسلمانیں میرا ہی نام لے کے سلام کیا جا رہا ہے اس لئے میں نے کہا صدقہ رسول اللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اِنَّ مِنْ اَشْرَاتِ السَّاعَ اِذَا كَانَتِ التَّحِيَّةَ عَلَى الْمَعْرِفَةَ اتنے سارے لوگ ہوتے ہیں ہاں کسی کی جان پہچان پر ہم نے دیکھا السلام علیکم لیکن دیگر مسلمان بھی جو آتے جاتے ہیں سامنے سے سلام کرتے رہنا چاہیے اس لئے کہ اس کا تعلق کسی فرد سے نہیں ہے جسے ہم جانتے ہیں بلکہ ہر مسلمان سے اس کا تعلق ہے سلام تکبر کی وجہ سے کسی کو چھوڑ دینا یا بناوٹی کسی کو کر لینا نہیں بلکہ اسلام کے شعائر میں سے ہے ایک اسلام کا شعار ہے اور ایک مسلمان کی جو بھائیچارگی ہے اس کے لئے مراعات میں سے اس اعتبار سے سلام کو عام کرنا چاہیے البتہ اس عموم میں حدیث میں جو عموم ہے وَتَقْرَعُ السَّلَامِ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفِ اس حدیث کے عموم میں وہ سارے لوگ نکل جاتے ہیں کفار اہلِ کتاب جن کو اسلام نہیں کیا جائے گا بداتاً ابتداءً ابتداءً ان کو اسلام نہیں کرنا چاہیے اگر یہ آگے پڑھ کر سلام کر لیتے ہیں تو جواب میں وَعَلَيْكُمْ کہے دے سکتے ہیں اس حدیث کے عموم سے یہ لوگ خارج ہیں بہت در آوازیں ہیں اس حدیث مبارکہ سے ایک بات یہ بھی ہے کہ سلام کا تعلق مسلمان سے ہے لیکن وَتَطْعِمُ التَّعَامُ اس کا تعلق کیا صرف مسلمان سے ہے؟ نہیں اس کا مسلمان مسلمان ہی نہیں اس کا تعلق غیر مسلم سے بھی کافر سے بھی حتیٰ کہ جانوروں سے بھی پرندوں سے بھی تو پھر پرندوں کے مقابل ایک غیر مسلم بحیثت انسان زیادہ مقام رکھتا ہے تو انہیں بھی کھاڑا کھلائیں لیکن مسلمان کو کھلانا زیادہ افضل ہے اور دوسری بات یہ ہے سنت سے متعلق ایک بات کہ اس سنت میں جتنے بھی رواات ہیں سب مصری ہیں سب کیا ہیں؟ عمر بن خالد مصری ہیں لیت نوسات مصری ہیں یزید ابی حبیب مصری ہیں ابو الخیر مصری ہیں اور عبدالب بن عبرعاز اپنے والد کے ساپ جب مصر کو فتح کیا تو وہیں رہ گئے تھے وہ تو سب مصری ہیں رضی اللہ ادھم اجمعین چلے ہم اپنے والد کو ختم کرتا ہوں اس کے بعد انشاءاللہ آنے والے باپ پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفر و قواتو بلے